بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیان خوش حمدید دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بائی زیادہ دستان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیاد چونجا ویلاگ دوستو آج کا جو ویلاگ ہے نا اس میں ٹورہ بنانے والی کوئی دوست ہے باپ پرندے کو کارے تتر کو ٹورے پلے جانے کے لیے ایک مشین بنائی ہے جس میں بندہ گھر بیٹھے اپنے تتر کو ٹورہ دے سکتا ہے یعنی کہ گھوما پھرا سکتا ہے اور پرندے پہ کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو اس پر پہتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فسٹ آف ہالا ہمارے چینل کو سسکرائب کھاسے تاکہ اس طرح کی جو بھی نئی اور معلوماتی ویڈیو ہے آپ تمام دوستو بھائیوں تک پہنچتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ پہلی جو چیز ہے نا تیتر کو گھومانا یا ٹورے پھلے جانا اس کا مطلب کیا ہے تیتر جو ہے یہ جنگلی پرندہ ہے جب تک اسے ہم بہر فصلوں میں نہ لے کے جائیں اس کو بہر کی سیر نہ کریں بہر گھومائیں پھرائیں نہ ٹورہ وغیرہ نہ دیں تو یہ آپ کو اس طرح کا ریزلٹ نہیں دیتا تو باقی آج کل کچھ دوست عباب نے گھر میں مشینے بنا لیئے کہ تیتر کا پنجرہ گھوم رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ تیتر کو بھی ہم ٹورہ دے رہے ہیں تیتر محسوس کرے گا کہ وہ بہر گھوم رہا ہے یعنی کہ بندہ اس کو لے کے جا رہا ہے تو بھائی اس میں جو نقصان والی بات ہے نا وہ یہ ہے تو ایک رونڈ گول گول گھومنے سے نا انسان بھی اگر زیادی دیر گھومے تو اس کا دماغ چکرا جاتا شروع کر دیتا ہے نوک بازی شروع کر دیتا ہے اور اپنا سر اوپر پنجرے میں مارنا شروع کر دیتا ہے دوسری بات یہ جو دوسرا اس کا نقصان ہے نہ ہی پرندے کو وہ بندہ بہر لے کے آتا ہے نہ فصل دیکھتا ہے نہ لوگوں کی یہ آوازیں سنتا ہے نہ دوسرے جانوروں کی آوازیں سنتا ہے جنگل میں ہم لے کے آتے ہیں کوئے کی آواز کوئل کی آواز یعنی کہ اور بہت سارے پرندے ہوتے ہیں جن کی آوازیں سنتا ہے پرندہ خود کو آزاد محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے ہم آزاد ایک جگہ میں لے کے آتے ہیں بہر کسی درخت وغیرہ پھر ٹانگ دیتے ہیں کپڑا وغیرہ اس کا اتار دیتے ہیں بھگ وغیرہ اگر آپ اس کو گھر میں ہی اس کو گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں بھئی اس سے اگر آپ اس گول گھمانے کو ٹورا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شوق ہی نہیں ہیں آپ صرف مطلب کی حد تک شوق کر رہے ہیں کہ آپ کا پرندہ صرف آپ کو موسم میں بلائی کرے اور آپ کا واہ واہ ہو آپ کا نام ہو بھائی جاکہ آپ اسے صحیح طریقے سے ٹورا نہیں دیں گے تو آپ کا پرندہ آپ کا ہینڈ ٹیم نہیں ہوگا آپ کا وہ نہیں ہوگا یار ٹورے دینے کا مقصد جو ہے نا جو مطلب ہے جو پرانے شوق انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اس شوق کے اوپر ٹھیک ہے نا آپ ان سے پوچھیں وہ کیوں لے کے جاتے ہیں یار یہ ٹیم بچانے والی بات کر رہے ہیں شوقی نظرات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرندے کے ساتھ نائنصافیت زیادتی ہے ایک تو ہم نے اسے آ کے نہ لا کے قید کر دیا ایک پرندے پنجرے میں ہم نے رکھ دیا ہے دوسرا ہم اس کو اپنی مرضی کی خوراکیں دے رہے ہیں تاکہ ہمارا پرندہ بولے کبھی کوئی خوراک گرم ہوتی ہے کبھی کوئی خوراک ہیوی بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا ہم بس تھوڑا بوتا دن میں صبح کے ٹیم گھنٹہ بہر لے جاتے تھے یا شام میں تو آج کال دوستوں نے اس کا بھی جگار تلاش کر لیا لیکن میں اس کے بالکل خلاف جو بھی ہے آپ جب تک اپنے پرندے کو بہر نہیں لے کے جائیں گے بہر کا محول نہیں دیکھے گا آپ کا پرندہ تو پھر آپ کو اس طرح کا ریزلٹ نہیں دے گا یہ مشین ہے یہ ٹیکنالوجی اس چیز پر آگے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ احتیاط کریں خدا رہا اپنے پرندے کو جو ٹورے دینے کا طریقہ ہے وہی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ جو دوست آپ کو خوشی سے بتا رہے ہیں کہ یہ مشین ہم نے بنایا ہے کم پیسوں میں اتنے میں اتنے میں کل کو یہی دوست خود بتا رہے ہوں گے ہم نے اپنے پرندے کا نقصام کر لیا ٹھیک ہے نا یہ چھوٹا سا پرندہ نازوک دل کا پرندہ ہوتا ہے جب زیر اس بات ہے گھوم گھوم کے اس کے دماغ میں چکر پڑے گا اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تو خدا رہا اپنے شوق کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے محصوم جانور پر پرندے پر ظلم نہ کریں ٹھیک ہے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کے آپ تمام دوستو بھائیوں قدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آپ کا حق بنت ہے آپ ہمارے سپورٹ کر دیا کریں تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مجھے دیں اجازت والسلام